بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحت رحم کرنے والا ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج جو ریسپی میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے ڈال گوشت ڈال گوشت جو ہے وہ بہت آسان ریسپی ہے بہت چلدی بن جاتی ہے میرے مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں زیادہ دیر کیچن میں نہ کھڑے ہوں اور جلدی ریسپی اچھی ریسپی بن جائے تو وہ بنا کے میں آپ کے سامنے پیش کروں تو جی ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لئے میں نے ایک کپ چھنی کی دال لے لی تھی اس کو دھولیا تھا اور اس کا پانی ڈرین کر دیا اس کے بعد میں نے اس کو پتیلے میں ڈالا اور آدھا کپ مسور کی دال لے لی وہ ڈال دی اس میں اور چار کپ پانی ڈالا ہے ون ٹی اسپون ہلدی ڈالی ای 1 تی اسپون نمک دلBY 2 تی اسپون ریڈ چلی پوڈر ڈالا ہے ان سب کو ملا کر ہم چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک دال کو چنی کی دال خاص طرح پر جو ہے نا گل نہ جائے اب ہم دوسری ایک پتی لی لیں گے اس میں ہف کا پوائل لے لیں گے اس میں میں نے دو میڈیم پیاز لی ہیں سلائس کر لی ہیں اب ان کو اتنا فرائی کرنا ہے جیسے لائٹ براؤن ہو جائے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے ہم نے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم گوش ڈال دیں گے میں نے ایک کیجی مطن لیا ہے آپ بیو کی دے سکتے ہیں اس کو میں نے ایک دو میٹھ کے لیے فرائی کیا ہے تاکہ گوش کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے پھر اس میں ون ٹیبل سپون پیز ڈالا ہے وہ بھی ڈال کے پکانا ہے اس کو دو تین منٹ تک اب اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیسپون ڈال دیں گے 1 ٹیسپون ڈال چلی اور 1 ٹیسپون ڈھنیا اور میں نے ثابت گرہ مسالہ لیا ہے دار چینی کی دو سٹکلی ہیں اور گرین الائچی پلیک الائچی اور لانگ کالی مرچیں یہ ساری لیے ہیں کونٹیٹی میں نے لگ دیا ہے 1 ٹیسپون کوٹیوی مرچیں ڈالیں گے 1 ٹیسپون ڈیرہ پوڈر ڈالیں گے 1 ٹیسپون ڈالیں گے ان ساری چیزوں کو اب مکس کر لیں گے اب اس میں 8 سے 10 کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو کور کریں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکھنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک گوش نہ کر جائے یا پھر تقریباً 1,5 گھنٹے میں ہی گل جاتا ہے 1,5 سے 2 گھنٹے میں اب ہم اپنی دال کو دیکھ لیں گے دال گل گئی ہے اب اس کو ہم گھوٹ لیں گے یہ جو جانی کی دال ہے اس کو چمچی کی مدد سے اس کو گھوٹ لیں گے ہماری دال اتنی دل گئی ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ چمچی کے ساتھ ہم نے اس کو میش کیا ہے تو وہ ہو گئی ہے اور بلکل نہیں گھوٹنا تھوڑا سا ثابت تھوڑے ثابت رکھنا ہے دال کو اور باقی سا پھر گھوٹ لیں گے دال کو ہم گھوٹ کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم اپنی گوش کو دیکھ لیں گے گوش کل گیا ہے یہ دیکھئے ہمارا جو یہ گوش تھا یہ ڈیڑھ گھنٹے میں کل گیا تھا اب میں اس کو بھونوں گی اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے کر چھوٹے ٹکڑے کر دیا تھے میں نے وہ ڈالے ہیں اور تقریباً ہاتھ سے دس گرین مرچیں جو ہیں وہ میں نے چاپ کر لی تھی وہ ڈالی ہیں ہاتھ کب دہی ڈالا ہے پھینٹ کے اب ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم بھون لیں گے اس کو جب تک ہمارا یہ جو گوش تھے تیل چھوڑنا دے مطلب تیل اوپر آ جائے گا تو سمجھیں گے ہمارا خوش بھون گیا ہے جب تیل اوپر آ جائے گا تو اس میں ہم اپنی دال جو ہم نے میش کر کے رکھی تھی موڑا دیں گے اب اس میں تقریبا ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ملا دیں گے پانی اور دال اور گوش کو اور پھر اس کو کور کریں گے اور تقریبا دس سے پندرہ منٹ تک بلکل لو فلیم پہ اس کو دم دینے کی جو ہوتی ہے اس پہ بند کر کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ بعد ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ہماری دال تیار ہے تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور گوش بھی کل گیا ہے دال بھی کل گئی ہے اور یہ دیکھیں ہم اس کو ڈیشہ ہوت کریں گے اب اس کے اوپر سے ادرک اور ہر دھنیا سے گانش کر دیں گے اس دوران میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور سبسکرائب کر لیجئے میری چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ریسپی آپ کو فوراً مل سکی ملتے ہیں کسی اور اچھی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ